زد ہو تو ایلون مسک جیسی ایلن مسک جی ہاں نام تو شاید آپ نے سنا ہوگا اور سنیں بھی کیوں نہیں کیونکہ آج کی تاریخ میں دنیا کا سب سے امیر آدمی کا عہدہ انہی کے پاس ہے کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے انورود ہے کہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں آپ کا ایک سبسکرائب ہمیں اور اچھی ویڈیو بنانے کے لیے پریرد کرے گا تو چلیے شروع کرتے ہیں آج جب ہم ان کو اتنی اوچھائی پر دیکھتے ہیں تو یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ کبھی یہ آدمی بھی ہماری اور آپ کی طرح ہی ایک سادھارن آدمی تھا کسی بھی آدمی کو سادھارن سے اسادھارن بنانے میں اس کی سوچ اور سوچ کے حساب سے کرموں کا اہم یوگدان ہوتا ہے یہی کارن ہے کہ منوشی جیون کرم پردھان مانا گیا ہے کرم کی پردھانتا کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آج کی تاریخ کا دنیا کا سب سے بڑا رئیس آدمی بھی چپچاپ بیٹھ کر آرام سے زندگی نہیں بیتا سکتا انہیں بھی اس جیون میں نرنتر کرم کرتے رہنا پڑے گا ان دنوں کئی کارنوں سے دنیا کا یہ سب سے امیر آدمی چرچاؤں میں بنا ہوا ہے یہی کارن ہے کہ لوگ ایلن مسک کے جیون کے بارے میں جاننے میں دلچسپی دکھا رہے ہیں کیونکہ ایک سادھارن آدمیوں کی اسادھارن سفلتا نے پوری دنیا کو ہتپرب اور چکت کر دیا ہے ایسا نہیں ہے کہ ان کے جیون میں بادھائیں نہیں آئی بادھائیں آئی اور انہوں نے ان بادھائوں کا جھم کر سامنا کیا تو بادھائوں کو پیچھے ہٹنا ہی پڑا کہا یہ جاتا ہے کہ ایلن کا بچپن ابھاو میں گزرا اس کے باوجود بچپن سے ہی انہوں نے اپنے جیون میں آنے والی ہر ایک کٹھنائی کا جھم کر سامنا کیا اور آج وہ دنیا کے سب سے امیر آدمی ہیں کئی لوگوں کو لگتا ہے کہ سفلتا صرف قسمت والوں کو ملتی ہے لیکن جو آدمی سفل ہوا ہے وہ اس کی سفلتا کے پیچھے اتھک محنت اور پریتن کو بھول جاتے ہیں جو اس نے اس سفلتا کو پانے کے لیے کی مسک نے بھی اپنے زندگی کے ہر پڑاؤ میں آگے بڑھنے کے لیے اتھک پریتن کیا اور اس میں سفل بھی ہوئے آج ہم ہمارے اس لیکھ کے مادھیم سے ان کے پہلے کے جیون شکشہ کریئر اسفلتائیں سمائے ریکھا اتیادی پر ایک نظر ڈالنے کا پریتن کریں گے کیا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دکشن افریقہ میں جنما کوئی بالک یوہ ہونے پر امریکہ کا ہی نہیں بلکہ دنیا کا سب سے امیر انسان بن سکتا ہے یدی آپ کو یہ کالپنک لگ رہا ہے تو یہاں پر سپشٹ کر دوں کی یہ کالپنک نہیں ہے کیونکہ ایلن کا جنم دکشن افریقہ کے تین راجدھانی شہروں میں سے ایک پرٹوریا میں 28 جون 1971 کو ہوا تھا ان کے پتا کا ایرول مسک ہے جو پیشے سے ایک انجینئر ہے اور ان کی ماتا جی کا نام میہ مسک جو ایک موڈل ہونے کے ساتھ ساتھ پوشن وشیشگیاں بھی تھی مسک اپنے تین بھائی بہنوں میں سب سے بڑے ہیں ان کے چھوٹے بھائی کا نام کمبل مسک ہے جو ایک بزنس مین ہونے کے ساتھ ساتھ ایک پریاور انوید بھی ہے ان کی چھوٹی بہن کا نام ٹوسکا مسک ہے اور پیشے سے وہ نرماتا اور نردیشک ہے کہا یہ جاتا ہے کہ ایلن نے انے بچوں کی تلنا میں ایک سال پہلے ہی سکول جانا شروع کر دیا تھا اور وہ پڑائی میں تیز ہونے کے ساتھ ساتھ بہت دھک روپ سے مضبوط چھاتروں میں سے ایک تھے بچپن میں ان کے جیون کا وہ سب سے کٹھن دور تھا جب یہ ماتر دس سال کے تھے تو ان کے ماتا پتا میں تلاک ہو گیا تھا ماتا پتا کے تلاک کا سب سے برا اثر ان کے بچوں پر پڑتا ہے لیکن چونکہ یہ بودھک روپ سے مضبوط تھے تو وہ اپنی بھاوناؤں کو نیانترت کرنے میں سفل رہے اور انہوں نے اپنی پرارمبھک پڑائی وارٹر کلوف ہاؤس پرپریٹری سکول سے پوری کی اس کے بعد پریٹوریا بوائز ہائی سکول سے انہوں نے سناتک بھی کیا کہتے ہیں کی کہ افریقہ میں ان کے بہت کم دوست تھے ہوتے گئے انہیں ترہ ترہ پرتکولتاؤں کا سامنا کرنا پڑا اور بعد میں انہیں سمجھ آیا کی ویقتی کو صحیح آکار دینے کے لیے کٹھنائیوں اور پرتکولتاؤں کا ہونا بھی اتی آوشک ہے کٹھنائیوں اور پرتکولتاؤں سے جوج کر ہی ویقتی کی سوچ ویوہار اتیادی میں پریورتن آتا ہے